السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ سبق میں ہم نے دو چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا خاص طور پر ان میں سے ایک تھا دوسروں کو پانی پلانا اور دوسرا سرحدوں کی حفاظت اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور یہ دونوں کام عجر کی نیت کے ساتھ کرنا اس سلسلے میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کریں گے کہ آپ نے شعوری طور پر کسی کو پانی پلانایا ہو عجر کی نیت سے بغیر ایریٹیٹ ہوئے یعنی بعض کے طرح ساتھ کول اور بھرنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے یا وہ اس میں برک ڈالنا یا اس کو صاف کرنا اس کے اندر سے اچھی طرح تو وہ ایک بہت بوجھ سا لگتا ہے نا کہ یہ کیا کوئی اور کیوں نہیں کرتا لیکن اگر عجر پتا ہو تو انسان انتظار میں رہے کہ کب موقع ملے کب یہ خالی ہو تو میں دوبارہ بھروں اور کب سب کے پینے کے لیے اس کو تیار رکھوں اس میں آپ دیکھیں کہ بعض دگوں پر پانی خود بوائل کرنا پڑتا ہے پھر اس کو تھنڈا کرنا پڑتا ہے پھر اس کی بوتلیں برنے پڑتی ہیں پھر اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے پھر خالی بوتلوں کو سمیٹنا پڑتا ہے پھر ان کو دھونا پڑتا ہے ایک اچھا بھلا کام ہوتا ہے تو اس کو بھی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے گوڈ یہ اپنے ٹائم سے پہلے اٹھیں اور انہوں نے گھر والوں کے لیے پانی تیار کرنے کا انتظام کیا کس میں کچھ بھی نہیں سوچا نہ کچھ کیا اور نہ کوئی بودر کیا کیوں کیا وجہ ہوئی بتائیں بتائیں گے تھوڑی اچھا یہ بھی ہوتا ہے نوازہ کا کہ رات کو دروازے بند کرنے کی ذمہ داری کسی ایک پہ آ جاتی تو اس وقت تمہارا رییکشن کیا ہوتا ہے سب تو مزے سے سو رہے ہیں اور سب ڈستر میں ہیں اور سب آرام کر رہے ہیں اور یہ کام بھی میری ذمہ ہے خصوصاں گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں آخر میں کچھن کو وائنڈ اپ کیا دروازے بند کیے ہر چیز کا خیال رکھا لوگ کرنا ہے کہیں تو وہ کیا تو ان چیزوں کو بھی کیونکہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت جو ہے چاہے اپنی ہو چاہے کسی کی ہو یہ بھی بہت عجر اور ثواب کے کاموں میں سے اور اگر خاص طور پر اس کے ساتھ دین کا کام بابستہ ہو یعنی کفی سبیل اللہ وہ ہو تو پھر تو اس کا عجر قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اصل چیز ہے احساس کا پیدا ہونا کیونکہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو پھر فائدہ نہیں بعض باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے بعض کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عجر بھول چکے ہوتے ہیں تو علم کا دہرانا اور سیکھنا جو ہے وہ نیتوں کی تجدید کر دیتا ہے اور زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جو کام ایک سپیرٹ کے ساتھ کیا جائے اس کو انسان انجوائے کر کے کرتا ہے اور جس کام کو انسان انجوائے کر کے کرے وہ کام کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ اس کو بوجھ نہیں لگتا تو یہ جو ہماری ہر وقت ایک بیزاری کیسی کیفیت ہے نا اپنی زندگی کے ساتھ کہ بس وقت کاٹ رہے ہیں وقت گزار رہے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے اور اس کی قیمت پہچاننی چاہیے کیونکہ صرف ایک بار ملی ہے آپ کو اس کو کسی بھی قیمت پر کسی کی خاطر کسی کی وجہ سے ضائع نہ کریں کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو نیکی کے جو بھی مواقع ہوں ان کو بھرپور استعمال کریں اور ان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور عجر کے اعتبار سے بھی یعنی دنیاوی اعتبار سے مانا کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو ایکسیلنس کے لیول پر کریں بہترین طریقے سے کریں کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے دوسروں کے حصے کبھی خود کھینچ لے جانا بھول جائے تو کوئی بات نہیں صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی کام کرنے کے دوران اگر ایریٹیشن ہونے لگے یہ کام بوجھ ہونے لگے تو ضرور رکھ کے پوچھے کہ میں اس کام کو کیوں بوجھ سمجھ رہی ہوں تو پھر آپ کی نیت اس وقت تازہ ہو جائے گی یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کرنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کیا اور اتنا سوچنے کا وقت دوسرے پہ ہاتھ ڈال دوسرے نے تو تیسرہ تیسرہ نے تو چوتھا تو پھر جس وقت آپ اس میں اپنے اندر کوئی ایسی کیفیت محسوس کریں کہ آپ انجوائے نہیں کرے کام کو تو فورا پوچھیں کہ کیوں کیا مجھے حجر کا یقین نہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کی پوری کیفیت بدل جائے گی میں نے اس نسخے کو بہت جگہ آزمایا ہے اور میں سمجھتی کہ زندگی کو انجوائے کرنے کا ایک بہت بڑا راز ہے بہت بہت بڑا سیکریٹ ہے کسی بھی موقع پر کسی بھی دن کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کیسا بھی جس کو آپ سمجھے کہ میرے لئے بڑا ہی مشکل ہے ہے کوئی آپ کی زندگی میں مشکل کام کوئی بھی سوچ لیجئے کہ جو کام آپ کو اچھا نہ لگے جو کام آپ کو بہت مشکل لگے اور جس کو آپ بیزاری سے کر رہے ہیں جس کو آپ سر اتاری کی طور پر کر رہے ہیں فورا سوچیں ایک دم آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے کام بھی خوبصورت ہوگا اور اس وقت کو آپ انجوائے کریں گے تو یہ جو ہماری سٹریس فل لائف ہو گئی ہے نا یہ بہت سنتے ہیں نا کہ آج تو بچے کی زندگی میں بھی سٹریس ہے بچے بھی سٹریس فل لائف گزار رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بستہ اٹھاتے ہیں گھر سے اٹھا کے نکلتے ہیں یا سکول جاتے ہیں یا وہاں جو کچھ کرتے ہیں یا واپس آتے ہیں اس کو وہ جنت کے رستے کا سفر تھوڑی سمجھتے ہیں تو وہ مصیبت پڑ گئی ہمارے اوپر معاشرہ نے ڈال دی ہے کہ فلان ڈگری تم نے ضرور لینی ہے یا فلان جوب ضرور کرنی لہذا ہر کام بوجھ ہے ہر وقت سٹریس میں ہے اور تاری کیا ہوا سٹریس اپنے آپ پر اور جب وہ تاری کیا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ میں کیا ہے زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے چیز انکانشسلی اس انوارنمنٹ سے وہ سارا پولوشن لے رہے ہوتے ہیں یہ پیرنٹس بہت مجرم ہیں جو اپنی فرسٹریشنز بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور آپس کی چکمک جو ہے وہ بچوں پر ڈال کے ان کی زندگی سٹریس فل کر دیتے اور اس میں آپ دیکھیں نا وہ بچارے سہمے ہوئے اور پھر ان کے لئے بھی ہر کام ایک مصیبت بن جاتا ہے یعنی ہم نے گھر میں ایک پولوشن کا انوارنمنٹ کریئٹ کیا ہوا نا جسے باہر نکلتے دھوہ ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ہمارے مزاج کا ایک دھوہ ہے ایک گرمی ہے ایک غصے کا ایک اثر ہے جو ہم نے پوری فضاء میں ہر وقت چھوڑا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کسی وقت آپ کو ان کی تربیت کے لئے ان کی اصلاح کے لئے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر وقت آپ ایک بس مسئیبت بنا دے سب کے لئے زندگی یعنی جہاں کہیں آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں فورا سوچیں کہ کیوں دیر کیوں مشکل کیوں اپنے آپ سے پوچھا کریں تو انشاءاللہ جو ہی آپ کو عجر یاد آئے گا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ محول کو بہتر بنانا مقصود ہے نا کہ کام تو وہی ہے ایسے بھی کرنا ویسے بھی کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے کچھ فرائز تو ایسے جیسے نماز پڑھنا ہی ہے وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّهَ لَلْخَاشِينَ تو نماز کے لئے جب آپ جائیں تو اس وقت سوچیں کہ بوجھ اتار رہی ہوں یا انجوا کر رہی ہیں اور رکھ جائیں تھوڑا سا پواز دے دیں پڑھنی تو ہے یہ تو بوجھ کیوں بنایا ہوئے اپنے لئے مسئیبت کیوں کھڑی کیوئی ہے خوشی سے پڑھو عجر ہے اس پر اچھا ایک چیز ایسے بوتلوں میں لوگ پانی پیتے نا کسی شادی میں جائیں کسی اچھا تھوڑا سا سب دو لیں گے اور پھر بوتل کھولی چھوڑ کے چلے جائیں گے اب وہ کون پی ہے آپ کا تو اب اس میں باز وقت تک گلاس میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اول تو یہ کہ چھوڑنا نہیں چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اب اس وقت آپ لوگوں کی تربیت کرنے سے رہے تو اس پانی کو بہایا نہیں کریں یعنی کہ سنکھ میں نہیں بہایا کریں وہ کوئی پلانٹس کو دے دیا کریں یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں پی سکتی کوئی نہیں پی سکتی دل نہیں کر رہے پتہ نہیں کہ اندر صاف ہے نہیں ہے دوسرے شخص کس طرح اس کو استعمال کیا اس کے اندر پھونک مار کیا تو اس کو کیونکہ تنگ اس کا وہ ہوتا ہے موہ تو تو جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو کھانے کی چیز ہو تو چڑیا وغیرہ جانوروں کو دے دی یا زمین میں دبا دی کہ وہ دوبارہ زرخیز ہو جائیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کو پودوں کو دال دیں آن لائن ہماری ایک بہن ہے انہوں نے لکھا کہ ان کے مامو یا چچا کا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی جو باہر کی دیوار تھی جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے اس کے ساتھ فلٹر لگا کر رہگیروں کے لیے مسلسل پانی کا انتظام کیا ہوا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون کون کتنے لوگ دن میں کہاں گاں سے آ کر پانی پیتے ہیں اور پانی لے کے جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کیونکہ باز وقت ہم صرف کوئن سوچتے ہیں کہ کوئن ایک صحابی تھی ان کی والدہ فوت ہو گئی تو کہن لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو صدقہ بہت پسند تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں تو آپ نے فرما پانی کا انتظام کروں تو انہوں نے کوئن کو دوائے اور کہا کہ یہ ہاں دہیلی امی سعاد کیونکہ جتنی بھی فضیلت ہے پانی پلانے کی اب ہر شخص اپنے کریئیٹیو آئیڈیا سوچ سکتا ہے ضروری نہیں کہ کوئن ہی ہو اب شہر میں آپ گوہں کہاں کھو دیں گے تو اس کے لیے آپ کسی فلٹر کا انتظام کر سکتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں لیکن پانی ہوتا نہیں ہے وہاں پر اگر اس کو تھنڈا نام بھی کر سکے تو اٹلیس صاف پانی پینے کا پانی لوگوں کے لیے اور ان کے لیے جن کو آپ جانتے نہ ہو ایک تھی نا کہ جس کو دیں گے پھر وہ تھوڑا سو شکریہ ادا کر دے گا سمائل کر دے گا تھوڑا احسان یہ آپ کے دل میں آجے گا کہ میں نے اس پر احسان کیا لیکن جب آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی کونسی مخلوق چڑیا پرندے کوئی بھی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور لے جا رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے زمین ہر ایک کو بھیجتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا قبر میں جب انسان ڈالا جاتا ہے تو وہ ہر ایک کو بھیجتی ہے تو جو منافق بدگار انسان ہوتا ہے اس کو بھیجنا عذاب کو بھیجنا ہوتا ہے اور جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو بھیجنا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے یعنی کہ حق کرتی ہے تو دونوں میں فرق ہے لیکن بھیجتی ہر ایک کو ہے کیونکہ ماں ہے وہ زمین جو ہے ابو رافع سلام بن اب الحقیق کا قتل ذلحجہ پانچ ہجری غزوہ بن نظیر کب ہوئی تھی ذلخادہ یہ واقعہ کتنے عرصے بعد پیش آیا ایک مہینے بعد یہ بار بار جو میں آپ کو توجہ دلاتی ہوں ڈیٹس کو سامنے رکھ کے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں عجر کمانا آسان نہیں راحتوں اور عیش و عشرت کی تلاش میں نہ رہا کریں سوائے ڈپریشن کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ہمیشہ نیکی کے مواقع محنت اور سخت جان بننے کی کوشش کریں کہ اچھا اور کیا کروں اپنے آپ کو تھکائیں تھکائیں نہیں کہ بیکار تھکائیں یعنی ایک کے بعد ایک کام اپنے لیے سامنے رکھیں اور اگر بڑا کام کوئی نہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خود کو مصروف رکھیں بیکاری جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے تو بہرحال صحابہ کے سامنے تو ایک کے بعد ایک چیلنج تھا غزو بن قریضہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی اسکری کاروائیاں انجام دینی پڑی ان میں اہم کاروائیاں حسب زیل ہیں ابو رافع سلام بن اب الحقیق کا قتل ذلحجہ پانچ ہجری غزو بن قریضہ ذلقادہ میں ہوا اور یہ ذلحجہ میں آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو حرام مہینے تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے تو کیا حکم ہے قرآن میں کہ اگر دشمن حرام مہینوں میں آپ کے سر پہ آکے بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے دفاع نہیں کرنا دفاع کرنا ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس آیت کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا جہاں سے ہوئے یہ ابن اختب تھا وہیں کا یہ تاجر تھا اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا اور کس نے یہ کام کیا تھا ان میں سے یہود خیبر میں سے ہوئی ابن اختب نے اور ایک اس نے ہوئی تو مارا گیا تھا کہاں کب بن قریضہ کے غزم چنانچہ جب مسلمان احضاب اور قریضہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے پانچ آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لئے تیار ہوئے تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کر لیں پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقعے اس قلعے کے پاس پہنچے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا ان کے قائد عبداللہ بن عطیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلہ اختیار کرتا ہوں ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا بند دروازے کھلوا کے اندر جانے کا جبکہ جانے کا کوئی موقع نہ ہو اس میں انسان بہت سٹریٹ فارورڈ ہو کے نہیں جا سکتا اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا کہزائے حاجت کریں نہیں نیچے بیٹھ گئے زمین پہ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا اوہ اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آجا ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں عبداللہ بن نتیک اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیے اور دروازہ کھول دیا تاکہ وہ وقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا وہی تاجر جس کا ختل مقصود تھا ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں یعنی وہ باہر سے اندر نہ آسکے اندر سے بند کیے جا رہے تھے باہر سے کھولتے اور اندر آکے اندر سے بند کر دیتے جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے لہذا انہوں نے آواز دی یعنی دیکھا کہ آواز آنکھ ادھر سے رہی ہے کہاں سے بولا ہے وہ اور تلوار کی ایک ضرب لگائی لیکن چونکہ ہڑ بڑھائے ہوئے تھے اس لئے کاری ضرب نہ لگی زور کی نہیں مار سکے اور اس نے زور کی چیخ ماری وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں کہا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی یعنی ہیلا کر رہے نا اس نے کہا تیری ماں برباد ہو وہ ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لطپت ہو گیا لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا اس لئے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹ تک اتر گئی اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں پاؤں بڑھایا تو سیڑی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے جب مرگ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں اس وقت تک انتظار کیا کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور سیڑی سے گرے ہیں پاؤں کو کپڑا باندھا ہوا ہے معلوم نہیں ہڈی ٹوٹ گئی یا موچ آ گئی یا کیا ہوا اس کی پروائی نہیں عبداللہ بن عطیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے بدینے کی راہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا یا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں کیا کچھ سیکھا اس واقعے سے اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں نمبر ایک جی ہاں یعنی عام طور پر کاموں کو شروع تو کر لیتے ہیں بڑے جوش جذبے سے لیکن انجام نہیں دیکھتے اختتام کو نہیں دیکھتے میک شور نہیں کرتے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں اسی طرح ہر کام صرف جذبات سے کرنا جانتے ہیں اقل، سمجھ، وزڈم اور کہاں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہے کہ کام ہو جائے وہ نہیں دیکھتے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی معلومات حاصل کی اور پھر اس کے بعد جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک طریقے کے ساتھ مشن مکمل کیا یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح کلے کے اندر چلے گئے پھر اس کے خاص کمرے تک چلے گئے پھر کام تمام کیا پھر واپس لوٹے پھر چوٹ بھی آئی تو بھی انتظار کیا اپنے گروپ کے لیڈر تھے لیکن گروپ کو باہر ہی چھوڑ کر اکیلے کام کیا لیکن واپس ان کے ساتھ گئے یہاں تک ان کے ہمراہ آئے تھے پھر کام خود کیا جی جی انسٹنٹ فورن ڈیسیئنز جیسی جیسی سیچوئیشن سامنے آتی گئی ویسا ویسا فوری طور پر فیصلہ کرتے رہے کیونکہ اصل نظر کس پہ تھی مقصد پہ جی جو فالوار سے وہ بھی کتنی بات ماننے والے تھے اگر ہم کسی کے ساتھ چلیں اور وہ ہمیں کہے بیٹھو یہاں میں آتا ہوں تو ہم پیچھے چمٹ جائیں گے نہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے ہم اتنا جذبے سے آئے ہیں اور تم اکیلے ہی یہ کارنامہ کر لو بعض اوقات سیچوئیشن کو سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس درجے کا کتنا تعاون کرنا ہے کہاں ہماری کتنی ضرورت ہے بلکہ سیچوئیشن کو سمجھنا اور پورے اس اکمسفر کو سامنے رکھ کے کام کرنے پر نظر ہے اصل میں کہ وہ مقصد پورا کرنا ہے ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن مقصد وہیں کہ وہیں رہتا ہے جی آپ آئی سیٹ ویک تھی اس کے باوجود خود ہی کام کیا یعنی نظر کی کمزوری کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی ہم تو سب کچھ روپ دیتے ہیں کہ چشمہ ٹوٹا ہوا ہے آج سکول کیا کرنے جانا ہے جی جی چھوٹا سا سیٹ بیک ہو تو اس پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے ایک اور بات یہ ہے کہ اتنے نازف موقع پر بھی جذبات پر کیسا کنٹرول ہے اتنی اوورویلمنگ سیچویشن ہے اتنا خوف ہے لیکن وہ پر سکون ہے اور کام پر نظر ہے مقصد پر نظر ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا راز ہے کیونکہ ہم عام طور پر ذرا ایسا کوئی مشکل مرحلہ آجائے زندگی میں کوئی مشکل سیچویشن ہو تو ہم جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو بھول جاتے ہیں جو کام ہے بچہ گر گیا اس کو چوٹ لگی اس کا خون نکلنے لگا ہے اب ماں ہے اس کا خون دیکھ گئی بے ہوش خود ہو کے بیٹھ گئی بچے کو تو کون اٹھائے گا تو ان چیزوں پر بھی کابو پانے کی ضرورت ٹھیک ہے کچھ انسان کی ویکنسز ہوتی ہیں لیکن کچھ ہم نے تاری بھی کیو ہی ہیں اپنے اوپر ایسی چیزیں اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس سے باہر نکلنا ہوگا کوشش کریں کہ سیچویشنز کو تھنڈے دل دماغ کے ساتھ انیلائز کریں اور پھر کام پر نظر رکھیں اس سے پریشان ہونے رونے دھونے اور کام چھوڑ بیٹھنے سے تنہی مقصد پورا ہوگا جی آپ فرمائی جی ہاں اگر ہمیں کبھی موچ آ جائے یا کبھی چوٹ لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم اس کو ادھر باندھ کے تو پھر بھی کھڑے رہیں گے یعنی کچھ کام ایسے تھے کہ جن میں انسان کو جان کی بھی پھر پرواہ نہیں ہوتی بلکل اس ساری سیچویشنز میں جب انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے سارے حالات اس کے مطابق ہوتے گئے اور وہ اپنا کام کر سکے اور اللہ کی مدد کی بہت بڑی دلیل آپ دیکھیں کہ جب واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھی رہا ہے اور دعا کی ہے تو ویسے ہی ٹھیک ہو گئے ہیں اب سوچئے کہ آپ کے کتنے کام محض آپ کی سستی کی وجہ سے اور محض کسی موٹیویشن کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کاموں کے کرنے میں بے پناہ حجر و ثواب بھی ہے ان کو نکالیے اور دوبارہ سے شروع کیجئے آگے چلتے ہیں سیدی امامہ یعنی امامہ کا جو سردار سمامہ بن اثال کی گرفتاری محرم چھے ہجری اب آپ دیکھ لیجئے ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے سمامہ بن اثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھے ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے کون سمامہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو تیس سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں جو بسرہ کے راستے میں مدینہ سے سات رات کے فاصلے پر ہے بنی بکر بن کلاب کی تعدیب کے لیے بھیجا تھا سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے بان دیا یہ نکلے تو کسی اور کام سے تھا لیکن راستے میں یہ بھی کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا ما اندک یا سمامہ سمامہ تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے پاس خیر ہے اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے یعنی بدلہ لوں گا اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو دیا جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا یعنی سوچنے کا موقع دیا دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقو تماما تماما کو چھوڑ دو یہ وہ شخصہ جو آپ کو قتل کرنے کی نیے سے نکلا تھا آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے پھر کہا واللہ روح زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور واللہ واللہ اللہ کی قسم روح زمین یعنی زمین کے اوپر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے پھر واپسی پر حضرت سمامہ عمرے کے لئے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لئے گیہوں بیچنے کی ممانت کر دی ایکنامیکل سینکشنز جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اس میں کیا باتیں سیکھنے کی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن ان سے سوال کیا گفتگو کی اور انہوں نے تین آپشنز رکھی تو پہلے دن کیوں نہ ان کی بات مان لی تین دن کیوں دیئے سوچنے کے لئے غور کرنے کے لئے ابزرویشن کے لئے اسلام کی مسلمانوں کی پہچان کے لئے ان کے رویہ اور اخلاق دیکھنے کے لئے تاکہ صرف جذباتی طور پر یا وقتی طور پر مسلمان نہ ہوں بلکہ پوری طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں آپ ان کو دیکھ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے بہت ایک زندگی گزارنے کے بہت بڑی حکمت پتہ چلتی کیا کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے اور پسٹنز جی ہاں کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لئے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور پھر سوال ایک ذریعہ ہوتا ہے دوسرے کی رائے معلوم کرنے کا اور کچھ بھی نہیں یہ کتنی زبردست بات ہے مسجد میں ہیں خود ہی دیکھیں جو دیکھنا ہے جو روٹین میں نارمل وہ تعلیم تبلیغ جو کچھ ہو رہی ہے جو ان کے ڈیلی ایکشنز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کوئی کھڑے ہو کر ان کو لمبا چوڑا الگ سے واز دینا نہیں شروع کیا کوئی وہاں لیکچر نہیں دیا کوئی آؤٹ آف دو وے جا کر ان کو سنایا نہیں یعنی ہم بعض وقت غلط ہر کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کو انڈائریکٹ بھی تانے دے رہے ہوتے ہیں یا اس کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے حق کو بیان ضرور کریں مگر وہ جو ایک روٹین یا راستے میں آ جائے بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں لیکن وہ تبلیغ میں اللہ رسول کی بات کم اور لوگوں پر ٹانٹ زیادہ ہوتی ہے معاشرے پر تبصریں زیادہ ہوتے ہیں کھلا ایسا کر رہا کھلا ایسا کر رہا پوری دنیا کو بیچ پر اگید دیں گے لیکن قرآن و سنت کیا کہتی وہ نہیں کسی کو بتاتے اس سے پھر ایک ریاکشن ہوتا ہے لوگ کو کہ یہی اسلام ہے صرف تبصریں اور بحثیں کیے چلے جاؤ ہاں یعنی کوئی تسنن نہیں تھا کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی گئی تھی کہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے یہ دشمن ہے تمہارا اور تم ذرا یہاں بند سمر کے رہنا اور یہاں ایک خاص اپنے آپ کو کوئی پریٹینڈ کرنا نیچرل بی نیچرل جو ہو وہی ہو بق پہ نماز پہ آؤ اگلی صرف میں کھڑے ہونے کی کوش کرو خوشو خضو کے ساتھ پڑھو ایک دوسرے کا لحاظ خیال رکھو عدب احترام کرو غریب فقیر مسکین کا خیال رکھو لوگوں کے ضروریات پوری کرو صبح میں جو حلقہ ہوتا تھا آپ کا فجر کے بعد خوابیں بیان ہو رہی ہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اپنے واقعات شیئر ہو رہے ہیں وہ حسب معمول جاری ہے یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں نا تو عمل کی زبان سب سے بھاری ہوتی ہے سب سے وزنی ہوتی ہے اس سے سیکھ رہے ہیں اچھا ہم لوگوں کو پاس پٹکنی نہیں دیتے یہاں پر یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے وہ شخص بھی ستون سے بنا سا اب دیکھے جا رہا ہے کون ہیں یہ لوگ اور میرے ست کرتے کیا ہیں اور وہ بھی سچا تھا اس نے اپنی تینوں آپشن دے دی کہ اگر یہ کرو گے تو ایسا سچ بولا کہ اگر مجھے مارو گے تو پھر قساس ہوگا اگر پیسے لینا چاہتے تو لے لو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم پیسے لے لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ اسلام کی خدمت میں صرف کریں گے لیکن بات یہ کہ اگر یہ مسلمان آپ نے نہیں کیا تو اور کونسی خدمت کرنی ہے آپ نے بعض وقت ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بڑا فائدہ کہاں ہے اور ایک ایک شخص کیمتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سب سے بہترین چیز کو آپٹ کیا یس بلکل کہ اگر کسی جیل میں بند کیا تھا مسجد ایک سپیرچل پلیس بھی ہے اس میں ایک شخص آیا ہے وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ اچھا کیا ہے یعنی اللہ اکبر کی جو آواز ہے اور جو قرآن پڑھنا ہے اور پھر اس میں نمازیں جو جہری نمازیں ہیں ان کی قرآت ہے یہ ساری چیزیں دلوں پر اثر ڈالتی ہیں جی اللہ کرام ایک تو پوزیشن اکوائر نہیں کرنا چاہتے ایک ایک سٹیم یہ ہوتی ہے اور اگر کوئی دے دے تو اس پوزیشن کو دین کیلئے نہیں استعمال کریں گے ذاتی مفاد کیلئے کریں گے لیکن اگر اللہ کو پوزیشن دے تو دین کیلئے نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فوری طور پر انہوں نے دین کی کیا خدمت کی اپنے عمرے پر گئے اور ساتھ ہی جب دیکھا کہ قرآش ان کو تو کچھ نہیں کہا عمرے کرتے وقت لیکن دیکھا کہ جب قرآش اسلام کی خلاف بات کریں تو کہا اچھا ہم آپ کو مزہ چکھاتے ہیں جی ہاں ذاتی دشمنی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اگر ان کو پکڑ کے لے آئے تھے یا باندھ آتا تو کسی ذاتی انتقام کی خاطر نہیں آپ فرمائیں جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآش پر احسان کیا ورنہ آپ چاہتے تو غلر نہ کھلواتے ان کا اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک حتمی چیز بنا لیتے ہیں محبت ہے تو وہ حتمی ہے نفرت ہے تو وہ حتمی ہے اسی لیے پھر ہم مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کیا اچھا اب یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا بات دنیا ختم یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی زندگی میں رات ہو جائے تو ہمیشہ صبح کا انتظار کریں اور اسی طرح اگر صبح ہو جائے تو رات کو نہ بھولیں رات بھی آنی ہے کبھی دن اچھے ہوتے ہیں اور کبھی دن اس کے برقس ہوتے ہیں تو کسی بھی کیفیت میں مایوسی نہ ہو اب یہاں پر ان کے دل میں سب سے زیادہ نفرت ہے اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جب آپ احسان کرتے ہیں بالکل اپس ایڈ ڈاؤن پوری کیفیت چینج ہو جاتی وہی شخص ہے تو اصل کامیابی کسی کی یہی ہے کہ وہ دشمن کو دوست بنا لے